السلام علیکم ایم آف تاب بیک جس پہ ہم موس ریپیٹی ٹو ایم سی کیوز کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ پچھلے پیپرو میں آ چکے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کے لیے پاکستان سٹیڈی کے لیے کے دس کسٹن لے کے آئے ہوں جو کہ ٹین کسٹن ہے اور فائی منٹ کی ویڈیو ہے جو کہ ہمارے سیکنڈ اسکول ٹیچر یا گریڈ فائیو یا آدھر جو بھی آنے والے ٹیسٹ ہیں ہمارے لیے بڑے ہلفل ہوں گے تو یہ ویڈیو آج دس کسٹن بھی یہ مجتمع ہے یہ پارڈ ون ہے اور سپارڈ ٹو میں لے کے آنگا آپ لوگے لیے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پہلا سوال آج کا سیکنڈ مایگریشن ٹو ہبشا ٹک پلیس جو سیکنڈ مایگریشن ہے ہبشا کی طرف وہ کب ہوئی تھی کون سے اسو میں ہوئی تھی کسی ایر میں ہوئی تھی یہ آنسر دیکھ لیں چھے سو تیرہ ہے چھے سو چودہ ہے چھے سو پندرہ ہے چھے سو سولہ اس کے ڈیفرنٹ آفشن ہے تو کب یہ ٹک پلیس ہوئی تھی اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے چھے سو سولہ چھے سو سولہ اے ڈی میں یہ ہوئی تھی اس کے بعد چلتے ہیں نیکس سووشن کی طرف فرینڈ آب حضرت ختیجہ رحمت اللہ علیہ کیریڈ میسیج آب نکا کون سی فرینڈ تھی جو بی بی ختیجہ کی جو نکا کا میں سے لے کر حضرت خم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی تو یہ اس کے آفشن دیکھ لیں یہ بہت موسٹ ریپیٹڈ میں سیکوز ہے یہ فاطمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نفیسہ ہے یا صوبیہ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے نفیسہ نفیسہ تھی جو کہ میں سے لے کر آئی تھی حضرت خم صلی اللہ علیہ وسلم کے بی بی ختیجہ کی طرف سے نکا کا یہ سیکنڈ کوششن دا چلتے ہیں تھارڈ کوششن کی طرف سوشل بائی کارڈ اور بنو حاشم ٹک پلیس ان ڈیش نبیوی کون سے نبیوی ایئر میں جو ہے بنو حاشم سے جو ہے بائی کارڈ کیا گیا تو سوشل بائی کارڈ دوسرے قبیلوں نے بنو حاشم سے بائی کارڈ کہ دیا تھا وہ کون سی نبیوی کون سی ایئر کی دی فورت نبیوی ففت نبیوی سکس نبیوی یا سیونت نبیوی کس نبیوی میں یہ ہوا تھا تو اس کا رائیٹ آنسر ہے سیونت نبیوی ڈی اس کے بعد چلتے ہیں آج کے چوتھے سوال پہ سوشل بائی کارڈ کنٹینیو فار ڈیش وہ سوال تھا بائی کارڈ کب ہوئی تھی سیونت نبیوی میں ہوئی تھی یہ اس کا ہے کہ کتنے سال تک وہ بائی کارڈ چلا تھا یہ بھی موسی ریپیٹڈ موسی گوز آتے رہتے ہیں ٹو ایئرز ٹری ایئرز فور ایئرز یا فائی ایئرز کتنے سال تک یہ چلا ہے تو اس کا جو رائیٹ آنسر ہے وہ ہے ٹری ایئرز کہ یہ بائی کارڈ تین سال تک سارے قبیلوں نے کیادہ بنو حاشم کے ساتھ ٹری ایئرز چلتے ہیں پانچوے سوال پہ آج کے اوریجنل نیب ابو جہل واز ڈیش بن حاشم اب یہ سوال بھی بہت امپورٹنٹ ہے بہت سائے لوگوں نہیں ہوتا پتا تو اس کے دیکھیں جو چار آپشن ہیں ابوہا تھا سالح تھا عمر تھا علی تھا کیا نام تھا ابو جہل کا اوریجنل نیم جو اوریجنل نیم ہوتا ہے وہ کیا تھا ابو جہل تو اس کا لقب ہے تو اس کا جو رائیٹ آنسر ہے وہ ہے عمر عمر بن حاشم اس کا نام تھا جو کہ ابو جہل کا نام تھا چلتے ہیں آج کے چھتے سوال کی طرف ابوالحاکم یہ کس کا ٹائٹل ہے ابوالحاکم ابوالحاکم کس کا ٹائٹل ہے آنسر دیکھ لیں ابو جہل کا ابو بکر کا ابو لہب کا یا ابو حریرہ کا یہ چار ڈیفرنٹ آفشن ہے کہ یہ ابوالحاکم کس کا لقب ہے تو اس کا جو رائیٹ آنسر ہے وہ ہے ابو جہل ابو جہل کو ابوالحکم بھی کہا جاتا تھا جو کہ عمر بن حاشم ایجنل کا اس کے بعد نیکس سوال کی طرف چلتے ہیں آج کا ساتوہ سوال ڈیش والد ہے کارڈ منتہ مائیگریشن کون سا مہینہ ہے جس کو مائیگریشن کا مہینہ کہا جاتا ہے تو یہ ڈیفرنٹ آفشن اس میں دیکھ لیں محرم ہے شعبان ہے رمضان ہے یا ربی الاول ہے یہ چار آفشن ہیں اس میں سے کس کو مائیگریشن کا مہینہ ڈیش والد کارڈ منتہ مائیگریشن تو اس کا جو رائیٹ آنسر ہے وہ ہے ربی الاول کو کہا جاتا ہے آٹھے سوال پہ چلتے ہیں پروفیٹ ایڈریس خطبہ جمعہ فار فرسٹ ٹائم ان ڈیس ایشری کہ خطبہ جمعہ پہلی مرتبہ حضور رکم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ایڈریس کیا اس کا کب خطبہ جمعہ کا تو یہ فرسٹ ایجری یا سیکنڈ ایجری تھرڈ ایجری یا سیکنڈ ایجری اس کے ڈیفرنٹ آفشن ہے تو اس کا جو رائیٹ آنسر ہے وہ ہے فرسٹ ایجری فرسٹ ایجری میں حضور رکم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جو میں خطبہ دیا تھا نائنٹ کوشن کی طرف چلتے ہیں آج کی کمپینین آف پروفیٹ ایٹ حدیبیا حدیبیا کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے وقت حضور رکم صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو اس وقت حضور رکم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے لاسٹ قوشن کی طرف چلتے ہیں حضرت ختیجہ اور حضرت ابو طالب ڈائیڈن اس کو گم کا سال بھی کہا جاتا ہے چھ سو انیس ایٹی کو تو اس کے آفشن ڈیفرنٹ چھ سو اٹھارہ چھ سو انیس چھ سو بیس چھ سو اکیس تو اس قرائی ٹانسر چھ سو انیس ہے جس میں حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ دونوں وفاق پا گئے جس کو گم کا سال بھی کہا تھا تو یہ تھا آج اس قرائی ٹانسر تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی اور بھی ویڈیو اس چینل پر آتی رہیں گی اس چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں کہ اور کا بھی فائدہ ہو جائے تینکیو ویری مچ